کورونا وائرس کے لگتار پھیل رہے سنکرمنٹ کی بیچ پرانے کوٹا کے کئی علاقوں میں زلہ پرشاسن کی اور سے لگتار کرفیو جاری ہے اس میں پرکوٹے میں پولیس کی چاک چوبند ویوستہ دیکھتے کو مل رہی ہے تو وہیں پولیس کرمیوں کے اور سے علاقے کے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہی اپیل کی جارہی ہے پولیس کے جمال لگتار علاقے میں گھوم کر ستی کا جائزہ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی لوگوں کو کورونا وائرس کے سنکرمنٹ کی بھی جوانکاری دی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ کوٹا میں اب تک کل 33 کورونا پوزیٹیو مریض سامنے آ چکے ہیں اور اس لیے ان کافیو گرست علاقوں میں آواغمن پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے تو وہیں ان علاقوں میں موجودہ ستی کا جائزہ لیا ہمارے سنبادہ تھا راجعندر بھاردو آج نے کوٹا کے مقبرا تھانا شیطر میں ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہو گھنٹا گھر کی تصویریں ہیں کوٹا میں لگاتار کورونا پوزیٹیو کی سنکرمنٹ کی بڑھتی جا رہی ہے اگر بات کریں کچھ ہفتوں کی تو لگاتار یہاں پر کورونا پوزیٹیو ایک ہی اور دو شیطروں سے ہی پرابت ہو رہے ہیں یہ وہ مقبرا شیطریں یہاں سے آج چودہ کورونا پوزیٹیو سنکرمنٹ لوگ یہاں پر ملے ہیں اور لگاتار اگر کوٹا کی بات کی جائے تو کوٹا شہر سے کورونا سنکرمنٹ کے جو پوزیٹیو لوگ ہیں ان کی سنکیہ اب تیتیس تک پہنچ چکی ہے تصویروں پر ساتھ اور پر دیکھا جا سکتا ہے چپر پر پولیس تینات ہے جو گھنٹا گھر ہمیں ساں چہل پر سے بڑھا ہوا رہتا تھا آج یہاں کی روڑے سنسان نجر آ رہی ہے پولیس کرمی اپنی مستیدی کے ساتھ اپنی ڈوٹی نیبا رہے ہیں مر کئی نہ کئی تصویر سکون دائق بھی ہے کہ اب لوگوں کا جو آوہ گمن ہے وہ کئی نہ کئی کم ہوتا نجر آ رہا ہے اور لگاتار پولیس پرساسن کو اس بات کیلئے دنیواد دینا بھی ہوگا کہ کئی نہ کئی وہ مستیدی سے اپنے کارے میں ڈوٹی ہوئی ہے کوٹا کی جنتہ کو جاگ روک رہنا پڑے گا کیونکہ کورونا کی لڑائی جاگ روک رہ کر اور گھر پر رہ کر ہی لڑی جا سکتی ہے کمروین دیپک کے ساتھ راجندر بھاردو آج ایون کے لیے کوٹا سے